وقتوں کے لئے پرماتمہ سب راستوں کو سگم کرتا ہوا ان کے بیگنوں کو مردن کرتا ہے ان کے سب بیگن کاٹ دیتا ہے کرم پرہرد میں جو پاپ آتے ہیں ان کا ناس کر دیتا ہے اور ان کو پویتر کرتا ہوا اپنے روپ کو وہ ساکار پرماتمہ ہے اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا یعنی ہلکے تیج پونج کا بنا کر کے وہ ہے کانتی میں پرماتمہ یہاں پھر لکھنا چاہتا ہے یہ کبیر دیو ہے کبیر صاحب ویدھوت کے سمان کردہ کرتا ہوا جیسے بیجلی چمک کا ایک دم نیچہ جاتی ہے ایسے سگرگتی سے آتا ہے اور ورنی پرس کو سریشت وقتی کو اچھی آتما کو پرابت ہوتا ہے 26 میں 27 میں کیا کہا ہے جو پرماتمہ دھو لوک کے تیسرے پرشت پر ویرازمان ہے وہ ایک ستھان پر رہتا ہے وہ پرماتمہ اور وہ کیا کرتا ہے دیکھئے اب نومد ہے کہ 82 میں ایسا لوک میں سپسٹ کر دیا وہ ساکار ہے ریگوید مندل نمبر نو شکت نمبر 82 کا منتر نمبر ایک جو سرو اتپادک پربھو یعنی سب کی سب کی اتپتی کرنے والا سنسار روپی ورکس کے پرورتی جسے وستار کو پرابت ہوئی ہے جنہی جسے سب سنسار کو رچا ہے پرکاس روپ یعنی تیجوں میں روپ والا صدگنوں کی ورشتی کرنے والا پاپوں کے ہرن کرنے والا راجیو راجہ کے سمان درسنیے ہے یہی لکھ رہے ہیں آریہ سماج کے ودوان ہی آچاریے ہی اس کو ساکار صد کرے ہیں سمان درسنیے ہے اور وہ ہے پرثوی آدھی لوگ لوکانتروں کے چاروں اور سب دیمان ہو رہا ہے وہ ہے ورنیے پرس کو جو اچھی آتما کو جو درد بھگت ہے اس کو پویتر کرتا ہوا ملتا ہے یہاں آ کر پرافت ہوتا ہے جس پرکار ودھوت آکاس یہ بجلی سنہ والے ستھانوں پر کو آدھار بنا کر پرافت ہوتا ہے جیسے پہلے کاسی اور تھالی ہویا کرتے کاسی کی تھالی اور بیلی آردے کاسی دات تُگئے ان پر بجلی امومن گرتی تھی تو ورسہ کے سمیں ہماری دادی ماں کا کیتا بھائی 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 تھالی تھالو نہ بجلی گر جائے گی تو اس پر گرتی ہے اس کا اٹریکشن ہے ایسی پرماتمہ اچھی آتماؤں کو ہی ملتا ہے ورنی پرسوں کو جو درد بھگتے ہیں ان کو پویتر کرتا ہوا پرابت ہوتا ہے بجلی کی طرح جیسے بجلی اپنا دھار بنا کراتے ہیں دوسرے ہم دیکھو ہی پرماتمن اپدیش کرنے کی اچھا سے آپ یعنی سچا گیان دینے کی اچھا سے آپ مہا پرسوں کو پرابت ہوتے ہو اور آپ اتینت گتی سیل پدار کے سمان یعنی بہت تیور گامی ہو کر ہمارے ادھات میں کی یگ کو پرابت ہوتے ہو ہمارے پاپوں کو آپ قویر دیو ہیں بندی چھوڑے سرر رہ کر آپ قویر دیو ہیں سود سروپ ہیں آپ کا سندر روپ ہے پویتر روپ ہے ہمارے پاپوں کو دور کر کے امر پرماتما آپ ہم کو سکھ دیں جو پرماتما دھو لوک کے تیسرے پرشت پر وراز مان ہے وہ ایک ستھان پر رہتا ہے وہ پرماتما اور وہ کیا کرتا ہے دیکھئے اب نمد ہے کہ 82 میں سلوک میں سپش کر دیا وہ ساکار ہے رگوید مندل نمبر نو شکت نمبر 82 کا منتر نمبر ایک ہے جو سرو ات پادک پربھو یعنی سب کی سرشتی سب کی اتپتی کرنے والا سنسار روپی ورکس کے پرورتی جس یہ وستار کو پرابت ہوئی ہے جنہ جس نے سب سنسار کو رچا ہے پرکاس روپ یعنی تیجوں میں روپ والا سدگنوں کی ورشتی کرنے والا پاپوں کے ہرن کرنے والا وہ راجی راجہ کے سمان درسنی ہے یہی لکھ رہے ہیں آریہ سماج کے ودوان ہی آچاری ہی اس کو ساکار صد کرے ہیں سمان درسنی ہے اور وہ پرتھوی آدھی لوگ لوکانتروں کے چاروں اور سب دیمان ہو رہا ہے وہ ورنی پرس کو جو درد بھگت ہے اس کو پویتر کرتا ہوا ملتا ہے یہاں آ کر پرابت ہوتا ہے جس پرکار ودھوت آکاس یہ بجلی سنہ والے ستھانوں پر آدھار بنا کر پرابت ہوتا ہے جیسے پہلے کاسی اور تھالی ہویا کرتے کاسی کی تھالی اور بی لی آرد کاسی دات کی بجلی امومن گرتی تھی تو ورسہ کے سمیں ہماری دادی ماں کا کیتا ہی کہا کرتی بھائی 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 تھالی ٹھالو نہ بجلی گر جائے گی تو وہ اس پہ گرتی ہے اس کا اٹریکشن ہے ایسی پرماتمہ اچھی آتماؤں کو ہی ملتا ہے ورنی پرسوں کو جو درد بھگتے ہیں ان کو پویتر کرتا ہوا پرابت ہوتا ہے بجلی کی طرح سے بجلی اپنا دھار بنا کراتے دوسرے ہم دیکھو ہی پرماتمن اپدیش کرنے کی اچھا سے آپ یعنی سچا گیان دینے کی اچھا سے آپ مہا پرسوں کو پرابت ہوتے ہو اور آپ اتینت گتی سیل پدار کے سمان یعنی بہت تیور گامی ہو کر ہمارے ادھات میں کی یگ کو پرابت ہوتے ہو ہمارے پاپوں کو آپ کویر دیو ہیں بندی چھوڑے سر رہ کر آپ کویر دیو ہیں سودس روپ ہیں آپ کا سندر روپ ہے پویتر روپ ہے ہمارے پاپوں کو دور کر کے ہمار پرمات ما آپ ہم کو سکھ دیں اپنا آتم آپ جو جہاں سے یہ ستسنگ پرہارم کیا تھا کہ ہم ایسے لوک میں رہ رہے ہیں جہاں پر قدم رکھتے ہی پاپ پرہارم ہو جاتے ہیں اور یدیس قبیر پرمیسور کی ست سادنہ آپ جی کے پاس نہیں ہے تو آپ جی ویدو نصار عوم نام کے زاب یا برحم تک کی سادنہ یا ان دیو کی سادنہ کرتے ہو تو آپ کے وہ پرہارمد کے پاپ ناس نہیں ہوتے اور پرتی دن کے کیے وے پاپ بھی دونوں ڈیپوزیٹ ہوتے رہتے ہیں اور قبیر پرمیسور کی سادنہ کرنے سے وہ پرماتمہ ہمارے گھور پاپ کا بھی ناس کر دیتا یہ ایک دھارن اور دیں گے پنی آتما اتنا بڑی آمو سم یہ بسند رہی تو اور میٹھی میٹھی پیاری پیاری تھند آڑا سو ایسی لاج جب بھی نہ ہو اتنی تھند جتنی بھگوان نہ قدرت کر رہا کی اور پرماتمہ کا عمرت بھوزن پرابت کر پرشاد اور اس کی پیاری آتما اب گیان سے ترپت ہو رہی ہے اس عمر گیان سے اس عمر بھانی سے اپ کے اندر اور ایک ڈوز دی جارہی ہے پہلے ہم اس گیان سے پریچی تنی پکٹر دیکھا کرتے اور بی سی آر ہوا کرتے اور اتنی بڑے بڑے کھون سڑی ہے وہ آرتی وہ سٹ تین لیا کرتے تین گھنٹے ہی ہوتی تھی اور سوچ کرتے کہ سو روپی لگ ساری رات دیکھا گے وہ نو گھنٹے دیکھ کے ارزب دیکھ آیا کرتے انگلے بھنوائی چاہ روپی آنکھ پڑے بیٹھے رہن دیر کوری بکو آد دیکھ آیا کرتے اور کتی نید نہیں آوے اور ایسے امرتگیان کی ورسہ میں نید آس پاس بھی نہ رہنی چاہیے اور کبھی لٹکا آیا جاتا ہے اپنا یاد رکھ ہے ایک بار یہ ترور سے پتہ ٹوٹی گیا تھا پھر نہیں لگے ڈار پھر یہ ستھان نہیں ملے گا آپ کو تو اب دکھاتے ہیں یذر وید میں وہ پرماتمہ جو قویر ہے وہ ہمارے گھور پاپ کا بھی ناز کر دیتا ہے یہ اناڑی رسی مہ رسی ید یدان جیسے کلیوگی رسی انہوں کے پرماتمہ سادنا سے پاپ ناز نہیں کر سکتا ہے پہلے اس کی تھوڑی سی اندھی کر جا اس بنا یا بات سمجھ سب سے بڑا بکھیڑا یوں کر گیا اس جاتے پراہرم کے کلیوگ کے پراہرم میں یہ ستیارت پرکاس ہے مہرشی دانندس جی کی اپنی انبھاؤ کی رتنا یہ ستیارت پرکاس اور یہ کہاں سے یہ دیکھ یہ یہ ہے اج ستیارت پرکاس ہے وید آدھی ویوید وید آدھی ویوید ست ساستر پرمان سمجھ شری مط یعنی وید آدھی ویوید ست ساستر پرمان سے اس کی رتنا کی ہے شری مہرشی داند ست ست مہرشی داند سرسو سوامی ویر اچیت پرکاسک ویدی یتی مندل داند مٹ دین آنگر پنجاب اور یہاں اس کے پرکاسک ہیں مدرک ہیں آچاری پرنٹنگ پریس گوہان مٹ داند مٹ گوہان مار گروہ تک ترب ہات اتنے اتنے آپ دیکھنا اس کے سات میں سم اللہ سم کیسا اڑنگ کر رکھ داند نے اپنی سوچ ہے اس کی شبت ستیان پرکاسک ایک سو چممن پریش پہ اور ستم سم اللہ س اس کے نیچے دیکھیں پرسن اس ور ساکار ہوا نراکار اوتر نراکار اچھا کسی نے پرسن کیا کہ پرسن پرمیشور کی ستوتی پراتھنا اور پراتھنا کرنی چاہیے ہوا نہیں مہرش داند جی کہتے ہیں کرنی چاہیے پرسن کرتا کہتا کیا ستوتی آدھی کرنے سے اس ور اپنا نیم چھوڑ ستوتی پراتھنا کرنے والے کا پاپ چھڑا دے گا پاپ ناس کر دے گا نہیں اتر نہیں تو پھر ستوتی پراتھنا کیوں کرنا پرسن کرتا ٹھیک ہے پھر فائدہ کے بکتی کرنے کا اتر سوامی جی کہتے ہیں ان کے کرنے کا کچھ اور پھل ہے پاپ تک اٹھے نہیں اور پھل ہے تو کیا ہے پرسن کرتا کہتا کیا ہے سوامی جی اتر دیتے میری سیدان اتر دے رہے ستوتی سے اسورم پریتی اس کے گن کرم سوبھاو سے اپنے گن کرم سوبھاو کا سو دھر پرارتھنا سے نیر ابی مانتا اتسا اور ساہ کا ملن اور اپاس نا اپاس نا سے پربرم سے مل اور اس کا شاکشاتکار ہونا دو کنسیپٹ کلیے رشنہ ایک تو اپنے گھنڈن کر دیا ساکار وڑا نیرہ کار وڑا کہتے اس کا ساکشاتکار ہو جاتا اور ملن ہو جاتا ہے یہ سادنا سے اپاسنا سے ملن ہوا تو نیرہ کار سب جگہ کیسے ہو تو ایسے پرماتما ملائے ہوا ہے سرب پر کہتے تو تو وہ پرماتما ایک دیس یہ پتاتا کہتا پرماتما ایک دیس یہ نہیں ہے ایک ستان پر نہیں رہتا اور اس کا ساکشات کرونا اب یہاں پر سنگ چل رہا کہ بھگوان پاپ نہیں چھوڑاتا ایک سو تریس پرشت پر اور کلیر کر دیا اسے نے کتھی سپش کر دیا ہے یہ دیکھئے گا یہی سب تم سملا سا پرشت ایک سو تریس سٹ پہ نیچ آئیے گا پرشت اس ور اپنے بھگتوں کے پاپ اکسما کرتا ہے وہا نہیں اتر سوامی جی کا نہیں کیونکہ جو پاپ اکسما کرے تو اس کا نیائے نشت اور سب منوش سے مہا پاپی ہو جائیں کیونکہ ان کو پاپ کرنے میں اتصہ اور نربہتہ ہو جیسے کوئی رازہ اپرادیوں کے پاپ کی اکسما کرے تو وہ ادھیک ادھیک اپراد کرنے لگے اور جو اپراد نہیں کرتا وہ بھی اپراد کرنے سے نڈرے گا اس لیے سب کرموں کا یہ تھا وطفل دینا اسور کا کام ہے اکسما کرنا نہیں ارے واہ فس گیا اپنے آتماؤ وید جو ہے سوامی جی سوام کہتے ہیں وید جو ہے سب ست ودعوں کی پستک ہے وید سب ست ودعوں کی پستک ہے کہ اس میں وید میں جو لکھا ہے سارا ست لکھا ہے اور اس میں ویدوں میں پرمیشور کے گن لکھے جیسے کہیں پر سابون کے گن لکھے ہو گنوں میں لکھیا ہے کہ سابون میل کا ناس کر دیتا ہے اس کو چھڑوا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اور کسی نے نقلی سابون سدا پری یوگ کیا اور بیچے موسیقی